دوستو ہم کافی لمبے سمیے سے ان ٹائم ڈیشیپشن اور بڑے جھوٹ کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں اور شاید کافی لوگ اسے سن کر بہر بھی ہو گئے ہوں لیکن اب وہ ڈیشیپشن وہ دھوکہ کھلے آم سب کے سامنے ہو رہا ہے اور جس کی آنکھیں ہو وہ دیکھ لے اور جس کے کان ہو وہ سن لے کہ آخرکار کیا ہو رہا ہے چلیے سب سے پہلے ہم دھیان سے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے گلا پہ ہم میرے تو حمد ہم کافی zones میرے درقاء میرے moi اس ویدی شاید aloud ویدی. میرے در دور ایدام Красent learners لگا董racins ت sean سمی Nada اور Flوال پہ ambیمن پر رہا ہے جب اور Greece حمدaching تھے گرد اور رہا ہے sciences قfulness کی طوال ہے اور بات ہمارے ہمارے نمیرے ایمی Schönی بہرا prevalence moi ہمارے رئیکنی بہائی بیگر میکی قومتد پہلے یہ وائٹ ہاؤس لیڈر پراتھنا کرتا ہے کیسی پراتھنا بلکل ویسی ہی جیسی چرچوں میں کی جاتی ہے دیش کے لیے پراتھنا کی سرکار کے لیے پراتھنا کی اور سب پراتھنا کو انت میں برحمہ اور دوسرے سب دھرموں کے گروہوں کے نام سے مانگا اور آخر میں آمین بھی کہا امریکہ میں نئی سرکار آتے ہی نیا اجنڈا شروع ہو چکا ہے اب بائیبل کے پرمیشور کو مہتب دینے کی بجائے دوسرے دھرموں کو زیادہ مہتب دیا جا رہا ہے یا پھر سب دھرموں میں شانتی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ون ورلڈ اور ون ورلڈ ریلیجن آ سکیں but the answer is not to turn inward to retreat into competing factions distrusting those who don't look like look like you or worship the way you do or don't get their news from the same sources you do we must end this uncivil war that pits red against blue رورal versus urban conservative versus liberal we can do this if we open our souls instead of hardening our hearts if we show a little tolerance and humility and if we're willing to stand in the other person's shoes as my mom would say just for a moment stand in their shoes we can do this آج سے پہلے کبھی کسی نے openly ایسی پراتھنا نہیں کی جیسی آج کی جا رہی ہے اور وہ بھی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر اب یہ لوگ پراتھنا مکس کر رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں کہ بائیبل کے یشیو قرآن کے محمد اور ویدو کے برہمہ اور بھدہ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے سب بالکل ایک ہو چکے ہیں اور سب سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ پوپ کا بھی اس میں ایک بھٹی بڑا جاتے جور پھر مzoَدی اسگی درستین نےی پر Mattel کے مستن دلین اسے کیاتی یم organisationsی اس طرز shoots یل BBQ بحقans گیٹر ب FOUN لگتا حرکتہ اسے کے قط NVانم جود بودا riages جدا جدیج جord جدا iquer کیا بہنس ي vadس ت learn موسیقی 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 ہے کہ مرتو کے بعد ہم مسیح میں سو جاتے ہیں ہندوزم کہتا ہے کہ ہم یونی میں پرویش کرتے ہیں برت سائیکل ہوتا ہے دوبارہ جنم ہوتا ہے اسلام کہتا ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں تو جنت میں رانیاں ملتی ہیں تو کیا سمانتا ہے ان میں کچھ بھی نہیں اور پھر بھی بینا سچائی جانے ہم بات کرتے ہیں کہ سبھی درم بالکل ایک ہے اور ہم پویتر بائبل سے جان سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لوسیفر کی چال ہے اس شیطان کی چال جو شروعات سے پرمشور کے سنہاسن پر بیٹھنا چاہتا تھا وہ پرمشور کے طلے بننا چاہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی سورگ میں ایسا نہیں کر پایا اور اس لیے وہ آج پرتوی پر انسانوں کے دوارہ انسانوں کے بیچ میں اپنے منصوبوں کو انجاب دے رہے اس جھوٹ کو فیلا کر آپ جسٹ انسٹاگرام پر ہیشٹیگ فیت یعنی کی وشواس کے نام پر پوسٹ چیک کریں اور آپ پائیں گے کہ تین کروڑ سے بھی زیادہ پوسٹ فیت کے نام پر شیئر کی گئی ہیں اور اس میں صرف کرشینٹی ہی نہیں بلکہ سبھی درموں کو برابر پرمشور تک پہنچنے کا راستہ دکھایا گیا ہے اور پوپ بھی لگاتار ایسی سبھاؤں کا آئیوجن کر کر اس بات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ سبھی درم ایک ہو جائیں اور ون ورلڈ ریلیجن یعنی کہ پوری دنیا میں ایک ہی درم ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک ہی سرکار ہو جائے اوپرا جو کہ امریکہ کی ایک فیموس ٹی وی ہوسٹ ہے انہوں نے اپنے کرسینٹ انٹرویو میں کہا کہ میں ایک کرسچن ہوں لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح کرسچن بنو اور ایک بار تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کرسچنٹی is just a starter kit مسیت صرف شروعات ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے یعنی کہ دوسرے شبدوں میں تو کہیں تو ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہاں مسیت سے اپنے جیون کی شروعات کرو لیکن مسیت میں بڑھنے کے بعد تم دوسرے دھرموں کو بھی اپنا سکتے ہو دوسرے دھرموں کے ساتھ بھی چل سکتے ہو اور ان میں بھی تمہیں مسیت سے زیادہ کچھ ملے گا وہ تمہیں پرمیشور تک پہنچا دے گا لیکن پربو ییشو نے کبھی بھی ایسا نہیں سکھایا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ کوئی دوسرے راستے بھی ہیں جن سے آپ سورگ میں پہنچ سکتے لیکن پربو ییشو نے کہا مارگ سچائے اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے کوئی پتا تک نہیں پہنچ سکتا بینا میرے یعنی کی یعنی کی ییشو کہہ رہے تھے کہ میرا میرے پرمیشور تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو سنسار چاہے کسی راستے پر چلے پوپ چاہے کسی نئے راستے کے بارے میں بتائیں لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ییشو کے بینا ہم سورگ تک نہیں پہنچ سکتے اور بائی بل ہمیں نہ ہی یہ سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے جیسے ہیں یا پھر سبھی راستے پرمیشور تک پہنچاتے ہیں لیکن بائی بل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم الگ لوگ ہیں لکھا ہے پر تم ایک چنہ ہوا ونس یا پر شبدوں پر دیان دیا آپ لکھائیں تم ایک چنہ ہوا ونس راج پدداری یاجکوں کا سماج پویتر لوگ اور پرمیشور کی نج پرجہ ہو اس لیے کہ جس نے تمہیں اندکار میں سے اپنی جوتی میں بلائی ہے اس کے گن پرگٹ کرو چنہ ہوا لوگوں یاجک لوگوں پویتر لوگوں پرمیشور کی پرجہ ہو اور پرمیشور نے تمہیں اندکار میں سے جوتی اس میں بلائی ہے اس لیے تم دنیا کے سمان نہیں ہو ہم الگ ہیں دنیا سے تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے لیکن آج پرمیشور کی پرجہ ہو پہلا پترس دوہ دے اس کا نو سے دس وچن دوستو کبھی بھی کسی کے بیکاوے سپیچ پرچار یا فیمس وقتی کی باتیں سن کر یہشو کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا پرمیشور کے ساتھ کمپرومائز کرنا یعنی کی انت جیون سے کمپرومائز کرنا ہے اور وہ ہی دوست آپ سے کروانا چاہتا ہے لیکن آپ مسیح میں بنے رہے اور ان تک بلکل کھڑے رہے پرمیشور میں وشواس رکھ کر اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو جانچ کر ان پر نجر رکھ کر مسیح میں آگے بڑھتے رہے اور پرمیشور ہماری جرور مدد کریں گے تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی بائبل اور مسیحت پر ادارت اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ہمارے پریوار کا حصہ بنیں دوستو ملیں گے جلدی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سبی کو جیم سیدھیں دوستو